لیکن آپ کے خیال سے یہ جو سی پیک پروجیکٹ شروع ہوئے ان کے فیل ہونے کی کیا ریزنز ہیں اور ابھی جیسے انہوں نے دس سال سیروریٹ کیے ہیں آپ کے ہن سے بھی ایک آفیشل یہاں پر آئے ہوئے تھے یقیناً آپ ان کو جانتے ہوں گے تو کیا ہوپ ہے آپ کو کے آگے کچھ ٹھیک ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں شہباز شریف کی گورنمنٹ نے یہ بات بھی کی ٹھیک ہے ہم بتہ نہیں وہ چاہ رہے تھے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ سی پیک ایسا ہو جائے ایران اور افغانستان کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی سی پیک میں شامل ہوں گے کچھ ہوپ ہے آپ کو اور سب سے پہلے یہ کہ یہ پروجیکٹ اتنا سلو کیوں ہوا فیل کیوں ہوا کیا شروع سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑ بڑتی آرزو جی بینگ پاکستانی آپ یہ کوشن پوچھ رہی ہیں بڑے بھولے پن میں میں بڑا حران ہوں اس چیز کے اوپر آپ کو تو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر دیکھیں جب یہاں پہ جو پریزیڈن تھے دوزہ بارہ میں تو وہ ایک پروجیکٹ لے کر آیا ہے کہ مجھے یہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹ کرنا ہے بی آرائی اور سارے ورلڈ کو ہم نے جوڑنا ہے جو سلک روڈ تھا پرانا اس کو ہم نے ری ویٹلائز کرنا ہے اور جو strategic importance ہے جیسے پاکستان سے راستہ نکالنا ہے it's very important for china china کی growth کے لیے تو انہوں نے announce کیا پاکستان ایک دم سے کودا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے ڈالر آئیں گے کود گئے بھی کوئی بات ہی مامو تو بنانا ہمیں آتا ہی ہے چائنیز بچارے بھولے سے نیا نیا پریزیڈنٹ بنا تھا اس کو پتا نہیں تھا پاکستان کی ایکچول حرکت یا ڈی آنے کیسا ہے اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تھا پرانے والوں نے کیا ہوا تھا تو وہ تھوڑا ڈر کے رہتے تھے یا تھوڑا سمدھ کے چلتے تھے پاکستان کے ساتھ یہ بچارے نیا نیا تھا یہ آیا announce کیا اس نے آتا ہی آپ کود گئے and he fell into that trap تو آپ نے بہت اچھی طرح سے جیسے چوہے کو پکڑتے ہیں ہم لوگ پنجرے میں تو ویسے آپ نے چائنیز چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے اس بچارے کو پکڑ لیا اب وہ ایسا فسا ہوا ہے کہ نہ وہ پنجرے سے باہر نکل سکتا ہے نہ وہ اندر رہ سکتا ہے تو اس کا فیل ہونے کا ریزن یہ نہیں تھا کہ چائنیز نے کچھ بھی غلط کیا چائنیز نے دیکھے آپ کی ترقی کے لیے اس میں سے راستہ نکالنا تھا آپ کی یہاں پر پاور پروجیٹس ہیں ریلویز ہیں روڈز ہیں ہر چیز انہوں نے بنانے کی پورٹ کی ڈولپنٹ کی بات کری انہوں نے they talk positive things for you لیکن آپ نے وہ positivity کا ایسا نجائج فیدہ اٹھایا کہ secondly ایک اور چیز ہے آپ نے بولا کہ دس سال ہو گئے اس پروجیٹ کو چلتے ہوئے لیکن ابھی تک پورا ہوا نہیں ہے آپ سوچ کے دیکھیں چائنی کے اندر میں رہتا ہوں یہاں پر چھے مہینے میں پوری سٹی جو ہے اس کا نقشہ چین ہویا تھا یہاں پر اتنی سپیڈ ہیں کی بیلڈنگز بنانے کی ہائیویز بنانے کی یہاں پر جو بریجز بنتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور میں اس کو ایک 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 اگزامپل دیتا ہوں اور بھی کی جیسے اب ہندوستان میں اندر بھی ہم پروجیٹس کرتے ہیں جیسے ہم نے اب جیپین کے ساتھ ایک وہ ہائی سپیڈ آپ کو معلوم ہوگا ہم نے ایک پانسو کلومیٹر کا ہائی سپیڈ کا پروجیٹ کیا شروع کرنے کیا تو ہم نے بولا کہ آٹھ سال میں پورا ہوگا پانسو کلومیٹر اور چائنہ نے ناؤنس کیا کہ ہم دو سال میں بیس ہزار کلومیٹر ہائی سپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک پر بچھائیں گے تو دس اسپیڈ اتنی سپیڈ ہونے کے بعد بھی دس سال کے بعد وہ پروجیٹ کئی ہیلا ہی نہیں ہے اور پیسے بھی چلے گئے تو دیٹ بیس یہ چائنہ کی گلتی نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا جو ڈی ای نے انہوں نے دکھا دیا کہ we are actually this kind of ڈی ای نے کہ ہم کسی کو بھی چونہ لگا سکتے ہیں چکر یہ ہے لیکن سر پھر بھی اگر ابھی یہ جسے بات کی جاریے کہ دوبارہ سے فیس ٹو سٹارٹ کریں گے سی پیپ کا تو آخر کہیں نہ کہیں تو چائنہ کو لگی رہا ہوگا کہ دوبارہ کام کیا جا سکتا ہے تب ہی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں تب ہی انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں آرزو جی یہ ان کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ چائنہ کا ڈریم پروجیکٹ ہے اور سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ سی پیک تھا ان کے بی آر آئی انیشیٹیو میں تیٹ میز یہ شوکیس ہے ان کا تب ہی انہوں نے اتنی ڈیولیمنٹ کے پروجیکٹس پاکستان کو دیئے پچاس ساٹھ بیلین ڈالرز پاکستان جیسی کنٹری کو کوئی بیفکو بھی نہ لگائے اور چائنیز نے لگا دیا بکاوز یہ دکھانا چاہتے تھے بورے ورلڈ کو دیکھئے ہم جب ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں تو کنٹری میں کتنی ترقی آتی ہے اس سے پھر انہوں نے باقی کنٹریز کو اپنے پالے میں کھیچنا تھا لیکن آپ کا پروجیکٹ فیل ہونے سے کیا ہوا کہ باقی کنٹریز بھی پیشے ہٹتی جا رہی ہیں so that's why ان کا یہ پروجیکٹ کو پورا کرنا چائنیز کی مجبوری بن گیا ہے اور آپ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو secondly اب آپ نے بولا کہ phase two شروع ہو رہا ہے میں آپ کو phase two کا actual جو ریزن ہے وہ بتا سکتا ہوں ابھی جو ان کا جو vice president آیا ہے یہاں پر لی فانگ اب آپ نے دیکھی اس کو کیا کیا آپ نے اس کو دے دیا ایک پرائز آپ نے دکھایا اس کو کہ آپ true اسلامی کنٹری ہو وہ کیسے آپ نے اس کو دے دیا حلال پاکستان جھڑکا نہیں حلال حلال پاکستان اب اس کا مطلب حلال سار چاند کو کہتے ہیں نہیں نہیں حلال دوسرا اسلامی کولا حلال ہے جھڑکا نہیں ہے حلال ہے اب اس کا مطلب کیا ہے آپ نے چائنیز کو دے دیا کہ آپ پاکستان کو حلال جیسے کرنا چاہیں اب کر دیجئے لیکن phase two ضرور پورا کیجئے and we are ready to get حلال اب آپ نے تو ان کو بول دیا چائنیز بھی بڑے خوش ہوگے کہ چلے اب ہمارے پاس ایک award بھی آگیا ہے officially آپ نے بول دیا کہ you can do حلال آف پاکستان اندر سے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کر کے تو دکھاؤ اب آؤ تو صحیح پیسے تو دو اس کے بعد دیکھے گی کیا ہوگا حلال تم بھی اب کرے گے یا تم اب بھی کروگے تو اب دونوں ایک دوسرے کو مامو بنانے کی چکر میں ہے کہ فیس ٹو میں حلال کون کس کو کرے گا تو اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس لئے آپ نے award دیا officially آپ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ award دیا لیکن officially آپ نے document send کر دیا کہ آپ ہمیں حلال کر سکتے ہو یہ آپ کو ہم license دیتے ہیں because اس کا reason ہے چائنیز کو اگر پیسے دینے آتے ہیں ان کو لینے بھی آتے ہیں یہ جو politics ہوتی ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جیو politics پیچھے کیا چل رہا ہے وہ چھوپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تب ہی میں نے آپ کو بتایا یہ حلال document آپ نے sign کر دیا ہے کہ آپ ہمیں حلال کر دو دیکھو چائنیز کبھی بھی اپنے اور پیسے یہاں پہ خراب نہیں کرے گا وہ آپ کی جتنی sovereignty ہے وہ آہستہ آہستہ لے جائے اس نے باقی countries کے اندر بھی sovereignty ان کے ختم کر دی جہاں جہاں پہ پیسے واپس نہیں آئے وہاں پہ ساری جو strategic ان کی assets تھی چائنا نے اپنے کبزے میں کر لی ہیں اب آپ نے تو لائسنسی دے دی حلال کرنے کا چھوڑیں گے نہیں آپ تو یہ phase two میں اب آپ حلال ہونے والے ہو اور کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اور اب آپ کو بندے کا پتر بننا پڑے گا دی دو آپ بندر کا پتر بنا دے لیکن سار جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں پیسے دینے آتے ہیں تو پیسے ان کو واپس لینے بھی آتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں تو بھی بنانے بھی آتی ہے بہت سخت ہے بہت کمپیٹیشن بڑا ہارٹ کمپیٹیشن ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون جیت ہے لیکن سار آپ نے اس میں بولا کہ کمپیٹیشن تاف ہے اس لیے پاکستان کو معلوم ہے کہ ہم بند گلی میں سے بہت نہیں نکل سکتے اب آپ کیا کر رہے ہو افغانستان انڈیا بھارت جو ہے اران اب سب کو بھی کر رہے روکی میں یہ بھی جوڑ جائے بیچ پہ تاکہ چائنا ادھر بیزی ہو جائے گا اور ہم نیچے سے پیسے خسکاتے رہیں گے یہ ایسے نہیں چلے گا اب جو مامور بنانے کا باقی لوگ نہیں بڑھے گے چندتہ نہیں کرو اتنی سٹرونگ نہیں تھی لیکن اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چینہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور چینہ کی اکانومی جو ہے وہ اب اتنی سٹرونگ نہیں رہی یہ بات کہاں تک صحیح ہے ارسو جی دیکھئے پہلے بات یہ ہے کہ کسی کے پیسے واپس نہیں آتے اور ہوگئے ایک ٹریلین واہ خرب ہوگیا پانچ ٹریلین واہ خرب ہوگیا ایسے لگتا ہے کہ 10 ٹریلین کی اگر ہے تو 12 ٹریلین ختم ہوگئے ان کے ایسا ہے وہ پرسیپشن بناتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈوبا ہوا ضرور ہے اس لیے کہ پانی بارش بہت منیسٹر امریکہ کا ہم کہتے ہیں کہ سوپر پاور ہے امریکہ آج بھی وہ سوپر پاور ہے اس کو کوئی بھی ڈنائی نہیں کر سکتا تو ان کا ٹریلین منیسٹر ان کا ٹریجری کا سیکٹری ہے وہ آئی ہیں یہاں پر اور انہوں نے جھک کر بات کری چائنا سے کی پلیس یہ جو کولڈ وار ہے ہم اس کو ختم کریں ہم ٹریڈ کو دوبارہ شروع کریں کبھی بھی کسی کمزور کنٹری کے پاس آکر جھک کر بات کرے گا تو ان کی اکانومی ہیلی ہوئی ہے تھوڑا سا بکوز اف کوویٹ ابھی اس کو کھولا انہوں نے ان کے نمبر انکریز ہونے شروع لیکن صرف پاکستان یہ بات نہیں ہے چائنا ملا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی ہی ہی یہ بات امریکہ کے لئے بھی جا رہی ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں ساجیت آرڈ صاحب شو جوائن کرتے ہم اس جو امریکہ کی پرالوم ہے وہ ہے ان کی فورن پولیسی ہی اتنی ویک ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھئی آپ کو اگر فورن پولیسی کی اگر سمجھ نہیں ہے آپ موڈی جی پوچھ لیجی جی پوری دنیا کو جی جی جس جس طرح سے وہ اپنی فورن پولیسی کو چلا رہے ہیں شاید امریکن کو بھارت سے سیکھ نا پڑے گا کی فورن پولیسی کیا ہوتی ہے کیسے فورن پولیسی کو چلا جاتا ہے سیکنڈ ایک ایک نومی کلی آلسو امریکہ بہت ویک ہے پہلے سے تو اگر امریکہ ویک ہے تو جو سٹرونگر ہوگا اس کے سامنے آکے آپ کو جھک بات کرنی پڑے گی صرف ایک پاکستان یہ جو اتنا جگہ سٹرونگ ہے کہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے لیکن امریکن جیسے دیکھا کہ ان کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے انہوں نے جھک کر بات کر چائنیز کو بڑا خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم تائیوان کی اوپر بات بھی نہیں کریں گے اپ چنتہ نہیں کرو اپ اکانومی کو ٹھک رہا ہو ایسے 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 نیوز اینیلیس کو سنتا میرا دماغ ہو جاتا دیکھ کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہو یا پاکستان میں بیٹھے ہو امریکہ میں کبھی گئے بھی نہیں ہوگی شاید اور آپ ان کی پولٹیز کے بارے میں بات کرتے ہو ایک ایسے سٹنگ چائنہ 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 میں بیس سال سے سن رہا ہو کی چائنہ 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 چھوٹنے والا ہے یہ دوبنے والا ہے اور یہ ترقی کرتے گئے اور ابھی بھی ایسی کریں گے بھر بلیم جو ہے گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور جو بھی گیا سسٹم ہے اس کو بلیم کر رہے لیکن سار ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر یہ بھی ایک ایمپریشن ہے کہ چائنہ پاکستان کو اس لیے فنڈ کرتا رہتا ہے کہ تائم تائم جب ضرورت پڑے تو انڈیا کیا اگنس اس کو استعمال کریں یا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے یا کبھی ویسے چھوٹا موٹا پاکستان پاکستان کو پاکستان کھل ہے دوسر آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ انڈیا کو ڈرانے کے لیے یا انڈیا کو پریشان کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کر سکتا ہے کر تو بھارت ہے اور کوئی کنٹری بھی آج پاس بھی نہیں ہے تو چائنہ بھی چاہے گا کہ ان کو disturb رکھا جائے تاکہ یہ وہ ترقی نہ کر سکیں جو دنیا بول رہی ابھی ہم بھی بول رہے ہیں اگلے دس سال میں پان سال میں اگلے پان سال میں چائنہ بھی کلیم کرتا کی سارا میرا ہے چائنہ سی کا تو موڈیج نے بول دیا کہ اگر چائنہ سی تمہارا پورا گلوبل ساؤ ہی میرا ہے اب اس کے اندر چائنہ سی بھی آگیا دوسرا چائنہ یہ کلیم کرتا ہے چائنہ سی میں چائنہ ورڈ بیچ میں ہے اس لئے چائنہ کو بلان کرتا ہے تو بھارت نے بول دیا کہ انڈیا آتا تو ہم آپ کی شیپ نکل لیں دیں گے یہ چیزیں تھوڑا سا کیونکہ چائنہ کو عادت نہیں ہے دیکھنے کی وہ دینا جانتا ہے لینا نہیں جانتا ہم تو بلکل فری پاس دیتے تھے بھئی ہمارے یہاں پہ لیڈر ایسے تھے اتنے مہان کوکہ اکسور سے پڑ کے آئے تھے جیسی مران کھان تھا ہمارے والے بھی تھے وہ چائنہ میں آئے انہوں نے ایسی ایسی بلنڈرز کری ہیں صرف اس لئے کی اپنے فائدہ دیکھنے کے لئے انہوں نے دیش کو بیج دیا سو جب ایسے کام ہو ایک کنٹری کو عادت پڑی ہو جو بھی کروان ہے آپ کروا سکتے ہو میں آپ نے میرے 20 بندے مارے میں 120 مار کے آنگا جب آپ کو ایسی ٹککر والا ایک پیسا درد ہو گئے اور ان کو کہاں درد ہو رہا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ چکر ہے جس کے قرار وہ disturbance کرنے کے لئے پاکستان جیسا ایک country جس کو پیسہ دے کے کچھ بھی کروالو اور یہ اپی center of terrorism ہے آپ کی جو ایٹی 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 جو کھولی ہوئی ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑے سی پیسے پاکستان سے better country اس کو کی مل سکتی ہے لیکن سر last میں آپ نے terrorism کی بات کی تو last میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی ابھی دو دن پہلے پاکستان کے باجوڑ میں بلاس کیا گیا اور suicide bombing کی گئی آپ کے خیال سے کیا پھر پہلے کچھ سال کسی بھی گروپ نے جو ہے وہ جیسے تینہ کا responsibility نہیں لی لیکن بارحل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس نے کیا ہوگا مجھے لگتا آپ بول رہے ہوں گے کہ رہا نہیں 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 میں یہ بات نہیں کہ رہی میرا مطلب یہ میڈیا کی میڈیا کی